السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ میں بلکل ٹھیک ہوں لگا شکر ہے ہمیں کہتے ہیں ہمیں بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف اچھے سے گزارے ہوں گے اور اپنی گرمیاں بھی اچھے سے گزارے ہوں گے ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پی کے مشروبات پی کے اور بہت اچھے اچھے سے جوسز گرمے بنا کے تو چلیں جی میں نے آج اپنے ملوکہ آغاز کیا ہے ہم لوگ گئے تھے گرمی میں باہر اور جہاں پر ملتان میں فوالہ چوک کے پاس اور ایڈ گید کافی ساری فرم کی جو شاپ ہیں فرنیچر کی اثر میں میں نے یہ دیکھا تھا فرم کی اور یہ میٹرس والی فرم بولی جاری ہو میٹرس والی شاپ پر دیکھا تھے میں نے یہ سوفا کم بیڈ تو یہ ہم دو تین شاپ پر گئے ان پر نہیں تھا جو بلکل میٹرس والی شاپس ہیں ڈائیمنٹ فرم اور یہ مولٹی فرم اس پر پڑے تھے تو ہم نے چیز کو کھلوا کے دیکھا لیکن ماما کو اس کا سائز بہت بڑا لگا کیونکہ روم کی سپیس کے حساب سے لینا تھا اور ماما کہہ رہی ہے کہ دانیل کے لیے میں نے لینا ہے کہ وہ ایزی ہو کے اوپر بیٹ بھی جائے لیٹ بھی جائے سمتھنگ ڈائیک ایسی چیز ہو کہ اس کے اوپر لیٹا بھی ہو بیٹا بھی ہو مطلب ایزی رہی تو وہ ٹیک لگا سکے اس کے اوپر تو انہیں نے کہا کہ ہم اس کو کھڑوا کے آپ کو ہافے بنا دیں گے لیکن ہم نے کہا پھر ہم گھٹ جا کے سوچیں گے پھر دیکھیں گے یہ موٹا بھی بہت دادا تھا اور پیچھے جس کی ٹیک تھی وہ that was not comfortable کہ وہ اتنی ایزی نہیں تھی کہ اس کے اوپر تک کے رکھے یا کوشن رکھے گزارا ہو سکے تھوڑی اونچی ہوتی مطلب جیسے ہم نے سوچا تھا وہ بیسی نہیں تھی بیسی تو بہت اچھی چیز ہے مطلب سمجھیں کہ ایک قسم کا ریبل بیٹ کا میٹریس ہی ہے وہ فولڈ ہو جاتا ہے تو سوپپ بن جاتا ہے اور میٹریس بھی بن جاتا ہے تو وہ ہمیں پسند آیا لیکن جگہ کے حساب سے وہ نہیں تھا اس اندر سے ہم لوگ واپس گھر آگئے کہ گھٹ جا کے ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور دانگل سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسا چاہیے تو اس نے بولا بین بیگ ٹائپ سمتنگ لائک لیکن بین بیگ میرے خیال میں اس سے لاملیٹ تو ہو سکتے ہو لیکن صحیح طرح ایزی پھر بھی نہیں ہو سکتے تو میں کافی عرصے سوچ دی رہی سوچ دی رہی کیا لیں کیا لیں بہرحال ہم یہ سوچ دے سوچ دے گئے گلوک کے دکان پر وہاں میں ہم نے گلوک پسند کرنا تھا ہمیں گلوک بھی پسند نہیں آیا کیونکی جو ایسا کچھن کے لیے میں نے اون لائن دیکھا تھا ویسا وہاں پر نہیں پڑا تھا اور وہ طرح کے گلوک تھے وہ ہمیں نہیں چاہیے تھے تو جی پھر اس کو بھی وہی پہ چھوڑا ماں نے گلاسز دینے تھے لیکن ہم اینڈک ساتھ نہیں لگے گئے تھے اس کا نمبر یاد نہیں تھا وہ بھی وہی پہ رہ گئے اور پھر ہم لوگ گھر آگے اور پھر میں نے کیا سوچا مین بیگ کے آلٹرنیٹ وہ ابھی جو میں نے آرڈر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے گھر آکے اس کو بہت سرچ کیا سرچ کیا پھر میں نے آرڈر کر لیا چیزیں سرچ کر کے آرڈر کرنے کے کام صرف میرے گھر میں تو جی ہاتھے میں ہم نے یہ سماسے لے آئے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت ساری گروسریہ پڑھئی ہے اس کو بھی سمیٹنا ہے سبزیاں آم شام ان کو بات میں سمیٹیں گے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دو جا پیٹ پوچھے کرنے کے لئے ہم لے کیا ہے سب کے لئے شاپر پھر کے سماسے آئی میں سب کو یہ ڈال لال کے دوں گی ہم لوگ کھائیں گے اور پھر کچھن میں ظاہر ہے باہر سے آؤ سیدھر کچھن میں گھوزاؤ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے اب دو چیزیں جو ہیں وہ آرڈر کر لی ہیں جیسے آئیں گی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک تو ہے کچھن کا کلاغ آپ لوگوں کا بتا کہ ہمارا کچھن فولی نیو رینویٹ ہوئے ماشا اللہ تو اس کا کلاغ نہیں لگا پرانے کلاغ کو ہی میں نے آپ لوگوں کو اکثر ویڈیو میں دکھایا ہوگا وہ ہم نے شیل پر سجا کے رکھا ہوئے اور اس سے میں گزارا کر رہی ہوں کیونکہ میں سمجھ نہیں آرہی تھی چیز اور اس کے بعد آج کچھن میں اب جی آج کی کوکنگ کا یہ سینہ ہے کہ میں نے اپنے ہسمن سے پورے پانچ مہینوں سے مینطیں کیوئی تھی پلیز آپ کوکنگ کریں کوکنگ کریں کوکنگ کریں میرے چینل پر تھوڑی سی کوکنگ کریں پر وہ کرتے ہی نہیں کرتے ہی نہیں میرے ان لاؤز میں ساڑ ریزنٹس کوکنگ کرتے ہیں لیکن یہ ہی واحد ہیں جو کوکنگ نہیں کٹے بلکہ کوئی کام بھی نہیں کرتے کیچنگ کا تو جی ہسمن سے مجھے کوکنگ کروانا پڑا بہت ہی سادہ مہنگا کیونکہ سارا کام مجھے کرنا پڑا یہ دیکھیں لیسا نظر کا پیس بھی میں نے بنایا پیاس بھی میں نے کٹے اور جس کو کٹے مجھے اتنا رونا آیا اور اس کے بعد نیٹے مارٹے بھی میں نے کٹے ہری میرچ بھی دھنیا بھی چکن بھی میں نے دھویا ایون کے دیکھ چاہے میں نے دھوکے اوپر رکھے یہ ہیں ہسمنٹ سے کام کروانے کے سائیڈ افیکٹ اور ساتھ ساتھ مجھے کھڑے ہونا پڑے صرف یہ نہیں کہ میں نے کھڑکے ہی دیا ہے کھڑے بھی ہونا پڑے انہوں نے صرف ساتھ میں چمچ لائے کیا کہتے ہیں اس کو پیس بھی نہ سے پکانا آپ نے میں آپ کو دیتی ہوں دو اوپشنز ہیں وہ ایک اوپشن ہماری خراب ہوئی بھی یہ لیں کس سے پکانا پسند کریں گے آج مسٹر ہسپنڈ وہ کڑائی بنا رہے ہیں ہم جی دھولے ہوتے ہیں کیبنٹ میں اب آئیل بھی میں ڈالوں یہ دیکھیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے مس مللہ پیس مس مالی رہیم پیس آئیل ڈالیا آئیل آئیل کیا آپ نے خود ڈالنے میں آپ کے اسسٹر رکھ ہوئی ہوں یہ بن گیا خود زبیادہ آئیل مجھے بنائی چلی آئیل دیاندھ ڈالی جتنا ڈالنا ہو یہ ڈالدہ لگ رہے مجھے ڈالنے ڈالنے کافی ہے کافی ہے اوپر سے ڈالنے ڈالائیں لو لائٹ جلی نہیں آپ ہینڈ سے کریں اس کو دوسری طرف سے ادھر سے آف ہوتا ہے اوہو اتنا بھی نہیں بتا ہاتھ نہیں لگا چلی لگا آئیل لگا ہوتا ہے چلی نہیں نہیں اس سے جو اوپر سے روشنی آتی ہے وہ ہمیں کھانا دکھاتی ہے تو یہاں پہ سین کے وہ میں نے درستے فل ریسیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تھوڑی سی ریسیو ریکارڈ نہیں ہوئی بتا نہیں میرا بیڈیو بٹن اون ہی نہیں ہوا تھا تو میں آپ ساتھ ساتھ بتاتے جاتی ہم بناتے ہیں میری ہسپنٹ نے بلکل بھی کھنائی کپڑے دیکھیں ان کے سارے کپڑے خراب ہوں گے مجھے سارے کپڑوں پر آئل ڈالے پہ پہنے کے لئے پیاس کو ہلکا سا فرائی کیا اور اس کے ہم پہلے چکن ڈالتے ہیں انہوں نے بادر چکن ڈالا پھر اس کے بھرائی کی سارے مسالہ جان ڈالے وہ جو عام ہوتا ہے نمک میر چھل دی اور سارا گلم مسالہ ثابت ٹھیک ہے ساتھ میں سکر سنیہ ڈالا پیسا ہوا اور پھر اس کو بھون رہے ہیں بھون رہے ہیں ساتھ ساتھ میں میں تو اپنا دودھ کا کام کر رہی ہوں کیونکہ اتنی زیادہ دیر ہو گئی تھی یہاں پہ یہ مجھے کہا رہی ہے تھوڑا سا اس میں پانے ڈال دو تاکہ میں اس کو دھکن لگا کے تھوڑے دی کے لئے رکھ دوں یہ دیکھیں چکن کو انہوں نے پیالے پیاز اور ٹرماتر کے ساتھ بھون ہے سارے مسالہ ڈال کے بھون ہے اب اس کو پانے ڈال کے یہ دھک دیں گے اور میں ساسد میں لگا رہی ہوں جاک مطلب کے سبہ دھئی بنانے کے لئے کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے لیڈیز کو سارے کم اپنے ساسد کرنے پڑھتے ہیں اور یہ دیکھیں جی دم لگ گیا ہے گڑائی کو اب آفٹر ٹین میلیر سے انہوں نے دھکن اٹھا کے دیکھا ہے ابھی اندر تھوڑا پانی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں دھئی سٹارٹنگ میں ڈالتے ہیں اور میرے ہسپنٹ نے دھئی پچا آکر رکھا ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کب ڈال میں نے سمجھا دباہر ہے کہتے ہیں یہ میری خاص ریسپی ہے میں نے کہا آپ اس کو کیا نام دیں گے کہتے ہیں اس کو چرسی کڑائی اور جو مرزی کڑائی نام دیں لیکن وہ اپنے سٹائل میں بنا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھانے میں بہت جمعی بنی تھی لیکن یہ ساتھ ساتھ نے میرا بھی شوربہ بن گیا تھا خود بندہ کھڑ رہا ہو پکا رہو نا وہ اور بات ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ کھڑے رہ کے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا بھٹن سمیٹ لیتی ہوں دودھ شام کا کام ہوتا ہے وہ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ میں آرنا بھی گون کے روٹی بنا لوں گی اور یہ پھر سے ڈھکر ہوتارے کے بعد میرے ہسپنڈ چکن کی بنائی کرتے ہوئے اللہ دانے نے کتنا بھون ہے میرے کو کچھن ملانے کا مقصد یہ تھے کہ چلیں تھوڑا کوالٹی ٹائم ہمارے سپینڈ ہو جائے گا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وائف کچھن میں اور ہسپن آرام سے بڑھے رہتے ہیں روم میں تو بات چیتی نہیں ہوتی تو ویکن پر میں تو کہتی ہوں سارے ہسپن کو اپنی بیوائس کو ساتھ دینا چاہیے اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے بیوی اگر پورا ہفتہ کھانا بنا سکتی ہے وہ ایک آخری دن میں بنا سکتی ہے لیکن یہ سپورٹ ہو جاتی ہے دل کو اچھا لگتا خوشی ہوتی ہے بس یہ چاہی ہوتا ہے بیوی کور کا ہوتا ہے تھریف 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 چھوپنگ اور یہ دیکھیں جی اب یہ چکنچے سے بھون چکے ہیں پیاز اور ٹوماٹر اس میں سے بلکل خانی ہو چکے ہیں اس کو پہلے گرائنڈ شرنڈ بھی نہیں کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا پیاز کو صرف انہوں نے گھما گھما کے گھما کے ہی سارا ڈیزولپ کیا اور فائنلی اب باری آئی ہے اس کے انر دہی ڈلیں کی آپ لوگ بھی یہ ریسی بھی ضرور ٹائی کیجئے گا ایک کپ جو ہے اس کے اندر پھینٹا ورد نہیں ڈالے اور اب یہ اس کو پیار پیار سے ہلا رہے ہیں اب جبکہ یہ اندر اسے سے ڈیزولپ ہو جے گا اور چکن جو ہے وہ گھی چھوڑ دے گا تو ہماری کڑائی ہو جے گی بلکل رہے ہیں ہماری کڑائی ہو جے گی بلکل رہے ہیں ہم اس نے آئی چھوڑ دیئے اور میرے ہسپن گئے بھاگ چلی رہے ہیں تو ہم مجھے خود ہی ڈالنی پڑیں گی اور ہم بہت مڈی کچھ بہت زندے اس لی میں خود ہی ڈالوں گی اور اور ہرا بانیاں ٹھیک ہے ہماری کڑاہی یہ دیکھیں جی کڑاہی کو درتے ہی میں نے بنا لیا ہے گرم گرم چپاتیاں چپاتیاں کہلیں روٹیاں کہلیں ہے جی کڑاہی آپ شئے کڑاہی کو بنا چاہیے کیونکہ آپ اچھے در پیڑے بنا کے رکھو بنا کہیں illasے میں خزفہ جی پالے بنا ٹھیکا کہ آپ پیڑے بنا چاہتے ہیں در پیڑے پیڑے بنا کر دیں لیکن تازی روٹی کسی تس کے ہاتھ پر جدا تو تازی روٹی کھانے لگے ھائیں 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 ہمٹی چاہیں ہم نے اپنے چلے جو چکلیں مجھے آپ لوگوں نے ضرور ضرور کمنٹ کر کریں کہ آپ لوگوں کی سب سے لگی زیانے سے بہلے چینل کو لائٹ شروع اور سبسکرائب کٹیں اور کمنٹ کریں اور چھانے سے فیڈ بیک دیں اب میں نے اپنے حسن کو بہترین کہ بتائیں کہ کیسا بنا ہے تو کھتے سادھی کریں مہممم کریں کہ آپ نے مو میاں میں ٹکوزی بند ہیں مرحال قرائب ہوتا تہچی بلی تھی آپ کو کھانا انجوا انجا تھی آپ سے دیکھیں aju ایکس میڈیو میں گلیں اللہ حافظ